اسلام علیکم حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیزنس آئیڈیا ہے تو ہاری علاقے کی کوئی نہ کوئی چیز سپیشل ہوتی ہے جو کہ مشہور ہوتی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں سے خریداری کیسے کرتے ہیں اور اس کو سیل کیسے کرتے ہیں تو سیل کے اس کے جو ہے بہت سارے ذرائع ہیں آج کل تو آن لائن بھی یہ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس اس میں کتنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا بھی رہوں گا تو ایک اور بات کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو ڈا رہوں گا کافی ساری ویڈیوز بنی پڑی ہیں تو اڈیٹنگ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا انشاءاللہ جو ہے اب ریگلر ویڈیوز آتی رہیں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہم جا رہے ہیں موٹر وے کے اوپر پشاور کی طرف تو بات کریں گے سب سے پہلے سیل کی تو سیل کے حوالے سے بات کروں گا اور یہ ایک ایسی چیز ہے ہر بندے کی ضرورت ہے تو اس کو آپ آن لائن جو ہے سیل کر سکتے ہیں بہت زیادہ آج کال آن لائن یہ سیل ہو رہی ہے OLX پہ دراز ڈاٹ بی کے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے اگر آپ کی کاسمیٹک کشاب ہے کپڑے کی دکان ہے یا بڑا جنرل سٹور ہے تو وہاں پہ بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پہننے والے بہت زیادہ شکین لوگ موجود ہیں یہ دیکھیں پوری ایسیشن ہے ان کی چار صدہ چپل میکنگ تو یہ بات ہوتی ہے کوالٹی کی کوالٹی اور قیمت کی تو یہاں پہ جو کوالٹی بنتی ہے یہاں سے پورے پاکستان کے اندر یہ سپلائی کرتے ہیں اور یہاں ایون کے ملک سے باہر بھی یہ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پرائیس کے حوالے سے بات کروں تو ہنڈر پرسنٹ کا اس میں فرق ہے پرائیس کے اندر ادر سیٹیز میں اور یہاں پہ تو ایک مرتبہ آپ کے کسٹمر بن گے تو وہ پھر کہیں نہیں جائیں گے کسٹمر آپ کے بنیں گے کوالٹی کی وجہ سے اور پرائیسیز کی وجہ سے تو کوالٹی کو جو ہے زیادہ دھیان میں رکھئے گا تو اس کے لیے ایک مرتبہ تو آپ کو جو ہے چار صدہ آنا پڑے گا ایک یا دو مرتبہ آپ کو آنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے سارا کام وٹس ایپ کے اوپر ہی ہوتا ہے ڈزائن وغیرہ شیئر ہو جاتے ہیں وٹس ایپ کے اوپر تو یہ چار صدہ شیئر موجود ہے پشاور کے ساتھ ہی پہلے پشاور کی تحصیل تھی لیکن اب یہ زیلہ ہے تو یہاں کی چپل بہت مشہور ہے تو یہ آپ کے کسٹمر ایک دفعہ بن گے پھر وہ انشاءاللہ آپ کے کسٹمر ہی رہیں گے روڑ کے اوپر جو ہے پلازے موجود ہیں مردان روڑ کے اوپر جہاں پہ یہ پوری مارکیٹیں بنوئی ہیں پلازوں کے اندر تھوڑا سا جائیں گے تو یہی پہ جو ہے یہ لوگ جوتیاں بنا رہے ہیں اور یہ شوکس لگے ہوئے ہیں تو انہی شوکس کے اندر رکھ کے یہ سیل کر رہے ہیں جیسا کہ یہ جوتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے دوسرے شہر سے پتہ کی تھی بائیس سو تیس سو روپے یہ بتا رہے تھے پیور لیدر میں تو یہاں میں ہمیں اس کا ریٹ ملا بارہ سو روپے دو جوتیاں اور خریدی ہیں جو کہ چار چار ہزار روپے میں وہاں سے ملتی ہیں یہاں سے ہمیں وہ اٹھارہ سو روپے میں ملی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہیں پہ یہ لیدر کا ڈیزائننگ ویرہ کر رہے ہیں کٹنگ کے لیے تو یہیں پہ یہ تیار کرتے ہیں جوتیاں تو اس کو آپ کسی بھی دکان پہ رکھ کے سیل کر سکتے ہیں ایک سپیشل چیز بنا کے یعنی کہ ہر علاقے کی ایک سپیشل چیز ہوتی ہے آپ نے آرڈر پہ بنوائی ہوئی ہے تو یہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا آپ کو لیکن آپ کے کسٹمر جب بن گے تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کے کسٹمر ہی رہیں گے تو عام طور پہ جو ہے اچھی جوتی ہر جگہ سے نہیں ملتی لیکن یہاں پہ آپ کو بہت ساری جو ہے کوالٹیز مل جائیں گی تو بہت ساری ویڈیوز بھی پڑھی ہیں چار صدہ کی چپل کے حوالے سے تو ایک بھائی سے بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو کیا وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں اور جو ہے ایک جوتی بھی ہم نے ان سے خرید دی ہے تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں ویزر آپ کو ضرور کرنا پڑے گا ایک مردوہ جب تک آپ ویزر نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے کوالٹی اور جو ہے اس کی پرائسز کے حوالے سے سمجھ نہیں آئے گی تو یہ بھائی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی یہ تو پرچون قیمتیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ بلک میں یا تھوک میں آپ خریدیں گے اور زیادہ کم مل جائیں گے ہمارا مارکٹ یہ زپر مارکٹ چارسدہ مردان روٹ پہ ہے اور یہاں پر چارسدہ میں زیادہ اچھی جوتی بنتی ہے تو آپ کے پاس کونسی قوالٹی ہوتی ہے ہمارے پاس ساری قوالٹی ہے جو چارسدہ والی نئے ڈیزین بھی ہے اور پرانے چارسدہ چلیں آپ کی دکان بھی میں دکھا دیتا ہوں تھوڑی جو لوگ آئیں تو یہ بھائی تے جی اگر آپ ان کی دکان پر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو بولڈ میں نے ان کا دکھا دیا ہے یہاں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر ایک مٹھائی مشہور ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اینڈ میں تو پہلے آپ کو جوتیاں دکھا دوں یہ جوتی جو ہے میں دوست نے خرید دیا ہے یہ چار ہزار روپے کی نارمل وہ خریدتا ہے تو وہ ایسی جوتیاں بینتا ہے لیکن یہاں سے اٹھارہ سو روپے کی ہمیں یہ مل گئی ہے ایک یہ ڈیزائن ہے ایک دوسرا ڈیزائن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہے اپنی اپنی چوائس ہے لیکن جو ہے ہر قسم کی جوتی آپ کو یہاں سے مل جائے گی تو وہ ایک دفعہ پائیں گے تو آپ کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا دوسرا ڈیزائن یہ ہے تو یہ بھی سیم پرائز میں ہی خریدی ہے یہ اچھا ڈیزائن ہے تھوڑا سا مجھے یہ اچھا لگا ہے تو یہ بھی چھتی سو روپے کے اندر یہ دو جوتیاں خریدی ہیں اور ایک جوتی یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے یہ بارہ سو روپے کی ملی ہے تو یہ بھی بائیس سو تیس سو روپے کی سیل اور یہ پیور لیدر کے اندر لیدر میں بھی کالٹیز ہوتی ہیں تو یہ مٹھائی ہے یہ رجر کی مٹھائی ہے یہ بھی چار سدہ میں ہی ملے گی آپ کو یہ بھی یہاں کی بہت مشہور مٹھائی ہے دیکھنے میں بلکل گوڑ کی طرح لگتی ہے جیسے کہ گوڑو لیکن کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہے تو زائقہ جو ہے جیسے بالو شائع ہوتی ہے اس سے ملتا جلتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے اگر پسند ہے یہ آپ کو اور چینل میرے کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ